کہ اگر کوئی آدمی بزاتے خود مقروض ہے تو کیا اس پر زکاة ہے کی نہیں ہے تو اس میں کچھ اتفاقی مسئلہ ہے اور کچھ چیزیں میں اختلاف ہے میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں بہت تفصیل میں ہر چیز کو تفصیل جنہی بیان کروں اشاروں میں بیان کروں گا جتنا ہمارے کام کی چیز ہے کہ اگر علماء کرام نے کہا دو مسئلے میں اتفاق ہے قرض کے اگر کوئی مقروض ہے تو دو مسئلے میں اتفاق ہے اگر زکاة پہلے واجب ہو گئی تھی بعد میں اس نے قرضہ لیا ہے زکاة پہلے واجب ہو گئی تھی مال میں قرضہ بعد میں لیا ہے تو اسے زکاة نکالنی ہے اسے زکاة ہر صورت میں نکالنی ہے اسی طرح ایک اتفاقی صورت دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہے لیکن قرض اتنا ہے کہ قرضہ اگر عدابی کر دیا جائے تو اتنا مال بچے گا جو نصاب تک پہنچتا ہے تو کم سکم اس میں اتفاق ہے کہ جتنا مال بچا ہے ادا کرنی باقی یہ ہے کہ عام صورت میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ میں مقروض ہوں مجھ پر قرضہ ہے اور میرا مال جو ہے وہ ہے نساب تک پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں میں زکاة ادا کروں یا ادا نہ کروں جیسے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے ہوتا ہے عام سوال ہوتا ہے اب ہم سوال سمجھیں گے تو آپ کو جواب آسان لگے انشاءاللہ کہ ایک آدمی نے سوال کیا مثال کے طور پر کہ میرے پاس پروپرٹی ہے زیادہ بہت ساری ہے اور مجھ پر قرض بھی بہت زیادہ ہے اور جو پروپرٹی ہے فرض کیجئے کہ وہ خرید و فروخت والی پروپرٹی پروپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ تجارتی مال ہو گیا اس میں زکاة ہے تو اب پروپرٹی بہت زیادہ جس میں وہ ڈیلنگ کرتے ہیں لیکن ان پر قرض بھی ہے تو اب کیا وہ آدمی گنجائش نکالتا ہے کہ کیا مجھ پر گویا کہ زکاة فرض نہیں ہوئی کیونکہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے جب پروپرٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں زکاة نکلے گی زکاة فرض ہو رہی ہے لیکن کہنے قرض بہت زیادہ ہے قرض اتنا ہے کہ شاید پروپرٹی بیچ کے جو ہے وہ قرض عدا ہوگا تب جا کے کہیں قرض عدا ہوگا قرض بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں کیا وہ زکاة نکالے گا کی نہیں نکالے گا تو اس میں آسان جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ روک کر کیوں رکھے ہیں آپ نے قرضہ روک کے کیوں رکھا ہے آپ قرضہ عدا کر دیجئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قرضہ عدا کر دیجئے پورا پوری جاعدہ بیچ کر کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے ضروری ہے قرضہ عدا کرنا اب اپنی پوری جاعدہ بیچ کر قرضہ عدا کر دیجئے اس کے بعد اگر اتنا مال بچا جس میں زکاة واجب ہوتی ہے تو آپ کو زکاة نکال لی ورنہ آپ کو زکاة نہیں نکال لی ہے تو یہ آسان سی بات ہے لیکن لوگ جو ہے پریشان لوگ کیا کرتے چالاکی کرتے ہیں یہ چالاکی ہے یعنی یہ مفتی سے یہ پوچھنا یہ ایک طرح سے چالاکی کرنا چاہتے کہ انہیں جو ہے وہ قرضہ بھی نہیں ادا کریں گے قرضہ بھی پھسائے رہیں گے اور اپنے اوپر قرضے کا نام لے کر زکاة بھی نہیں ادا کریں گے یعنی دونوں طرف سے وہ جو ہے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قرضہ بھی نہیں ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں زکاة بھی ادا نہیں کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے انسان کو قرضہ ادا کرنا چاہیے اس کے بعد اگر اس پر اس پر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نساب تک پہنچتا ہے جس میں زکاة فرض ہوتی تو اسے زکاة ادا کر دینا چاہیے علماء اکرام نے اشارہ دوبارہ دھورا دوں اس بات کو کہ علماء اکرام نے کہا کہ تین پوائنٹ ہے کہ کسی کا قرضہ اس کے زکاة کو روک سکتا ہے اس کی زکاة کی فرضیت کو روک سکتا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ ایک شرط تو یہ ہے کہ قرضہ اب ہی ادا کرنا ہے اگر قرضہ ایک سال کے بعد ادا کرنا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ باتیں اتنی قید اس لئے لگائی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں نبی کی حدیثوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ جب آپ نے اپنے عمال کو بھیجا جو زکاة اصول کرنے والے تھے ان کو بھیجا تو ان سے یہ کہا ہو کہ لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم مقروض ہو کی نہیں ہو آپ نے نہیں پوچھوائے کریں اس لئے اتنی شرط لگانی پڑ گئی کہ اگر ہم کسی صورت میں یہ بات مانتے بھی ہیں کہ قرضہ زکاة کی فرضیت کو کسی انسان پر زکاة کی فرضیت کو روکے گا تو تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ قرضہ اب ہی ادا کرنا ہے تو چونکہ قرضہ ابھی کل پرسو ادا کرنا ہے یا ایک ہفتے میں ادا کرنا ہے اس اعتبار سے اب جو قرض خواہ ہے جس کا قرضہ میں نے لیا تھا میرے مال کا اصل حقدار وہ بن رہا ہے میری ملکیت تام نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ابھی دو دن کے بعد فوراں ادا کرنا ہے تو اب یہاں ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ میری ملکیت جو مال میرے پاس ہے اس پر میری ملکیت پوری طرح نہیں ہو رہی ہے اس لئے ایک شرط یہ ہے کہ قرضہ آپ کو ابھی ادا کرنا ہے دوسری شرط یہ ہے آپ کا قرضہ زکاة کو کب روکے گا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسری جائداد ایسی نہ ہو اپنی بیسک استعمال کے علاوہ دوسری ایسی جائداد نہ ہو جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکے اگر دوسری ایسی جائداد ہے جس کو بیچ کر قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو باقی مال سے زکاة نکالنی ہے آپ کے زکاة نہیں رکے گی تو دوسری شرط یہ ہے تیسری شرط یہ ہے جو میں نے پہلے اشارہ کیا تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے ٹال مٹول کرنے والا نہیں ہو ٹال مٹول نہیں کرے گا ٹال مٹول کرے گا تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکاة فرض ہے یا تو تم قرضہ ادا کرو ختم کرو اس کے بعد دیکھ حساب کرتے ہیں اب تم قرضہ بھی ادا نہیں کرو گے اور زکاة بھی نہیں ادا کرو گے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے تم پر زکاة فرض ہے تمہیں زکاة دینی ہے تو ایسی صورت میں قرضہ تمہارا معاف نہیں ہوگا تو آسان لفظوں میں میں یہ کہوں گا بلکہ بہت ہی آسان لفظوں میں کہ اگر آدمی اسلامی شریعت کے اعتبار سے چلے گا تو مسئلہ یہ مسئلہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ آدمی قرضہ ہے تو قرضہ دے دے باقی مال بچہ ہے دیکھا جائے گا انحساب تک پہنچتا ہے زکاة کی شرطیں پوری ہوتی ہیں تو زکاة ادا کرے گا ورنہ زکاة نہیں ادا کرے گا تک پہنچتا ہے زکا تک پہنچتا جائے گا موسیقی